اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا کیا آپ کی زندگی کا واقعی کوئی میننگفول ایمپیکٹ ہے کیا آپ کی وجہ سے دنیا میں کوئی خاطر فرق پڑ رہا ہے اگر نہیں تو آئیے میں آپ کو وہ حیبٹس بتاتا ہوں جن کو پناہ کر آپ ایک کامیاب اور افیکٹیو زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے ہمارا کردار بنیادی طور پر ہماری حیبٹس کا مضموعہ ہوتا ہے اور یہ ہی حیبٹس ہمیں افیکٹیو یا ان افیکٹیو بناتی ہیں ہم میں سے زیادہ طور لوگ افیکٹیو پیدا نہیں ہوتے مگر اچھی بات یہ ہے کہ ان افیکٹیو نیس کی حیبٹس کو سیکھا جا سکتا ہے ایک کہاوت ہے اچھی سوچ اچھے عمل کو جنم دیتی ہے اچھا عمل اچھی عادت کو جنم دیتا ہے اچھی عادت اچھے کردار کو جنم دیتی ہے اور اچھا کردار اچھے قسمت کو جنم دیتا ہے حیبٹس کو بدلنا آسان پر سچ نہیں ہے ایک عظیم آہرے تلیم پوریس مینڈ نے کہا تھا کہ عادت رسی کی طرح ہوتی ہے روزانہ ہم اس رسی کا ایک لڑی بنتے ہیں اور جلدی سے توڑنا نہ ممکن ہو جاتا ہے میں ذاتی دو روپا اس بیان کے آخر حصے سے متفق نہیں ہوں میرا مانا ہے کہ حیبٹس کو سیکھا اور بلائے جا سکتا ہے اس کے لئے موٹیویشن آپ کے گول سے آتی ہے تھومس پین کہتے تھے جو چیز ہمیں آسانی سے مل جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے میند تھی چیزوں کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی قدر و قیمت اللہ ہی جانتا ہے جو حیبٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی تین حیبٹس آپ کو پبلک وٹری یعنی ذاتی فتح عطا کرتی ہیں جس سے آپ ڈپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں اگلی تین حیبٹس آپ کو پبلک وٹری عطا کرتی ہیں اور انڈیپینڈنٹسی کو کنٹینیو کرنے میں مدد دیتی ہیں جبکہ حیبٹ نمبر سیون آپ کو فیزیکلی، مینڈلی اور سپیچولی رینو کرنے میں مدد دیتی ہیں تو آئیے انہ داد کا جائزہ لیتے ہیں حیبٹ نمبر ون بی پرو ایکٹیو پرو ایکٹیو کا مطلب اگر آپ عام دکھنی میں دیکھیں تو شاید آپ کو نام ملے لیکن یہ ٹرم مینجمنٹ لیٹرچر میں بہت عام ہے پرو ایکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناتے ہم زندگی کے اچھا یا برا ہونے کے خود ریسپونسیوال ہیں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ری ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے برا ہونے کا دوش دوسروں کو قرار دیتے ہیں اگر ان کو اچھی جوب نہیں ملی تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے اگر ان کے پلان کبھی بارش تو کبھی گرمی سے فیکٹ ہوتے ہیں ری ایکٹیو لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ری ایکٹیو لوگ کس طرح کی جملے استعمال کرتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک گورنمنٹ نہ چاہے ہم ترقی نہیں کر سکتے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کرتا ہر جگہ سپارش چلتی ہے جبکہ پرو ایکٹیو لوگ وہ لوگ اپنے ایکشن کی ریسپونسیبیلٹی خود قبول کرتے ہیں پرو ایکٹیو لوگ موسم سے افیکٹ نہیں ہوتے سرکل آف انفلینس میں کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر انرجی ویسٹ نہیں کرتے جو ان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی گلتی نہیں کریں گے بلکہ پرو ایکٹیو نیس یہ ہے کہ آپ اس گلتی کی ذیمہ داری قبول کریں گے اور اس کو صحیح کریں گے اور اس سے سیکھیں گے کسی بھی سیچوشن کا اچھا یا برا ہونہ ہمارے ری ایکشن پر بھی ڈپینٹ کرتا ہے کہ ہم اس سیچوشن میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں پرو ایکٹیو بننے کے لئے تیس جن کے کام کریں نمبر وان اپنے سرکل آف انفلینس میں کام کریں نمبر ٹو اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں اور ان کو پورا کریں نمبر تین لائٹ بنیے نہ کے جج موڈل بنیے نہ کے کریٹک اور سلیشن بنیے نہ کے پروپلم ایمیجن کریں کہ آپ کسی پیارے کے جنازے میں جاتے ہیں وہاں مختلف لوگ اس پار مختلف کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کچھ دیر کے لئے اس ڈڈ بوڈی کی جگہ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں اور اپنے ریلیٹیوز پرینڈز اور کلیگز کے کمیٹ سنتے ہیں آپ کس قسم کے کمیٹس اس وقت لائک کریں گے یہ بہت ایک ایمپیکٹفول کویسٹن ہے مثلا آپ اپنے رشتتاروں سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت پیار کرتا تھا تو کیا آپ ابھی ان سے پیار کر رہے ہیں آپ اپنے فرینڈز سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا دوست تھا تو کیا آپ ابھی اچھے دوست ہیں آپ اپنے کلیگز سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت کوپریٹیوز انسان تھا تو کیا آپ ابھی کوپریٹیوز ہیں مطلب آپ جنگی میں کچھ بھی کریں اس کا انجام جین میں رکھ کر چل گئے آپ اپنے آپ کو انیلائز کریں اور دیکھیں کہ آج آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو آپ کے گولز سے طرف لے کے جا رہے ہیں یا گولز سے دور لے کے جا رہے ہیں habit no.3 put first thing first یعنی جو کام سب سے زیادہ important ہے اس کو پہلے کرنا یہ habit دیکھنے میں جتنی زیادہ آسان ہے اتنی زیادہ اس کو implement کرنا مشکل ہے زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں urgent اور important urgent چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں فوری طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا ہمارے long term goal سے کوئی تلگنا ہو دوسری طرف important چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے long term goal میں contribute کرتی ہیں اور ہمیں ہمارے mission کی طرف لے کر جاتی ہیں یوں ہی کہ ہم urgent چیزوں پر دیان دیتے ہیں important چیزوں پر نہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے important چیزوں پر دیان دینا ضروری ہے اس لئے important چیزوں کو urgent چیزوں پر ترجیح دیں habit no.4 seek first to understand then be understood سب سے important skill listening skill ہے اپنے friends, relatives اور colleagues کو سنیں ان کو reply کرنے کی راتے سے نہیں بلکہ ان کی feelings کو سننے کیلئے ایسا کرنے سے ان کے دل میں آپ کے لئے محبت بڑھ جائے گی listening کا مطلب صرف کانوں سے سننا نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے شخص کی feelings اس کے ambition کو بھی سمینا ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کی personality اور بھی effective من جائے گی habit no.5 think win win ہم سب یہ سوئتے ہیں کہ ہمارے جیتنے کے لئے کسی دوسرے کا ہاں نہ ضروری ہے یا جو چیز ہمیں مل گئی وہ کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے یا جو چیز کسی اور کو مل گئی وہ ہمیں نہیں مل سکتی مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ habit آپ competition کی وجہے cooperation پر امادہ کرتی ہے win win ایک دماغی کیفیت کا نام ہے جو ہر انسانی تعلق میں باہمی فائدہ تلاش کرتی ہے اور اس کے انتیجے میں کسی بھی مسئلے کے فیصلے میں متعلقہ لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں اور تیہ ہونے والی چیزوں کو اپنی زیمہ داری سمجھتے ہیں win win کے زاویہ نظر کی پنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ سب کے لیے بہت کچھ ملیسر ہے کسی شخص کی جیت کا مطلب دوسروں کی محرومی نہیں ہوتا بلکہ ایک شخص کی جیت دوسرے کے ہانے پر منحصر نہیں ہوتی habit نمبر سیکس synergy synergy کا مطلب ہے مل کر کام کرنا باقی تمام habits ہمیں synergy کے لیے تیار کرتی ہیں اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے synergy فطرت میں ہر طرف موجود ہے آپ دو بہت ہی ایک ساتھ لگا دیں ان کی جڑے مل جائیں گی اور دونوں کی نشون ماں بہتر ہوگی نسبتاً اس صورتحال کے اگر انہیں الائد الائد لگایا جائے اس بات کو آپ ایک نساح سے سمجھئے اگر لکڑی کے ایک ٹکڑا دس کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اگر دو لکڑی کے ٹکڑے کٹھے باندھ دیے جائیں تو وہ 20 کلو سے زیادہ وزن اٹھا پائیں گے حالانکہ انہیں صرف 20 کلو اٹھانا چاہیے تھا سمپلی اگر آپ ٹیم میں کام کرتے ہیں تو آپ کی پروڑکٹیوٹی بڑھ جائے گی ایبن نمبر 7 شاک پندر شاہ ایک بزرک ہے کہ جنگل سے گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان درخت کاٹ رہا ہے بزرک جب شام کو واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ابھی بھی وہی درخت کاٹ رہا ہے بزرک نے ان کی کلہاڑے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہارا کلہاڑا تیز نہیں ہے اسے تیز کر لو تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم اسی زیادت اور لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ مسروف سمجھتے ہیں مگر ایکچول میں ایسا ہم اتنا مسروف نہیں ہوتے ہم اندردن محنت کرتے ہیں مگر اپنی سکلز کو امپروو کرنے کے لئے تھوڑا وقت نہیں نکالتے جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر حاصل کچھ نہیں ہوتا شارپ اندرسا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو فیزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی اور سپیچولی رینیو کرنا دوستو یہ تھی پورا سر لوگوں کی ساتھ ادا جو میں نے آپ کو سٹیون آرکووے کی کتاب سیونے حیبیٹس آف آف ہائیلی افیکسیف پیبل سے بتائی ہے ابھی تک کے لئے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان میں سے جو ہیبیٹس آپ کو اچھی لگے وہ کمنٹ میں لکھیں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور فائنلی سبسکرائب کریں تینکس فور واشنگ